آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ناظرین آئیے ڈالتے ہیں اہم خبر پر ایک نظر ناظرین مسلمان جو کہ اس ملک میں آزادی سے قبل حاکم ہوا کرتے تھے ملک کی آزادی کے بعد محکوم ہو گئے ہیں ملک کی آزادی کے بعد ملک میں بسنے والی سبھی قومیں ترقی کی طرف روا دوا ہوئیں تو وہی مسلمان پسماندگی کی طرف بڑھنے لگے اور ملک کی آزادی کے ستر سال بعد آج مسلمانوں کی حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ مسلمان تو اتنے پسماندہ ہو گئے ہیں کہ وہ ملک کے سب سے پسماندہ تفخات اسیز اور اسٹیز سے بھی پسماندہ ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو حکومت کی جانب سے خائم کردہ کمیشن اور کمیٹیوں جیسے سچر کمیٹی، رنگنات کمیشن اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے خائم کردہ سدھیر کمیٹی نے اپنی ریپورٹس میں کہا ہے آج مسلمان تعلیم کے میدان میں پسماندہ ہیں روزگار کی معاملے میں پسماندہ ہیں سرکاری ملازمتوں میں ان کا فیصد گھٹ کر ایک فیصد سے بھی کم ہو گیا ہے آج مسلمانوں کی پچھینو فیصد آبادی روزگار کیلئی ہوتلوں میں کام کرکی پنکچر کی دکان چلا کر اور ٹھیلہ بندی چلا کر اور دیگر چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہوئی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں لیکن مسلمانوں کو وہ مرات حاصل نہیں ہے جو اسیز اور اسٹیز طبخات کو میسر ہیں پیاستی حکومت کی جانب سے چیف منسٹر کیسی آر نے آج اسی طبخات کی ہماجہت ترقی کی منصوبہ بندی کے غرض سے ایک کل جماعتی جلاس طلب کیا لیکن مسلم سماج میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اسیز کے لئے جلاس تو پھر مسلمان جو اسیز سے بھی زیادہ پسماندہ ہیں ان کے لئے ایسے اخدامات حکومت کیوں نہیں اٹھاتی بیورو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین آج ریاستی حکومت کی جانب سے خود چیف منسٹر کیسی آر نے اسی طبخات کی فراوحبود اور ان کی جامعہ ترقی کے مطالق منصوبہ بندی کے لئے ایک کل جماعتی جلاس طلب کیا ہے آج ریاست بھر سے اس جلاس کا استقبال کیا جا رہا ہے سٹی انڈیا نیوز کی جانب سے بھی ہم بھی ریاستی حکومت کی ان کامیشن کو استقبال کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بات کہنا ضروری سے سمجھ جاتی ہے کہ اس ریاست میں اور ملک میں مسلمان ایسی اور ایسی طبخات جو کہ ملک میں سب سے پس ماندہ طبخات مانے جاتے ہیں ان سے ابھی پس ماندہ ہیں یہ ہمارے لفاظ نہیں بلکہ ان تمام کمیٹی اور کمیشنر کی ریپورٹس میں واضح طور پر کہا گیا ہے جن کو اس وقت کی حکومتوں نے خائم کی دیجتا جسٹس راجندر سچر کمیٹی جسٹس رنگان مشرا کمیشن کمیشن خود تلنگان حکومت کی جانب سے خائم کی گئی صدیر کمیٹی ہو سری کشنا کمیشنر ہو ان تمام کمیٹی اور کمیشنروں نے اپنے جو ریپورٹس ہیں اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ مسلمان اس ملک میں ایسی ایسی طبخات سے بھی پس ماندہ ہے تو آج مسلم سماج میں یہ ایک سوال ابر رہا ہے کہ جس طریقے سے آج ریاستی حکومت اور چیف منسچر نے ایسی طبخات کی تلقی کیلئے اس کی منصوبندی کیلئے آج اس طرح سے کل جماعت اجلاس طلب کیا ہے اگر اسی طرح مسلمانوں کی پس ماندگی اور اس کے خاتمے کیلئے اگر اجلاس طلب کیا جائے تو کتنا ہی بہتر ہوگا آئیے نظرین جو آگے چلتے ہیں اور ان لوگوں سے ہم آج ملاقات کرتے ہیں جن کا تعلق مسلم سیاسی زماعتوں سے ہے مختلف ملی تنظیموں سے ہے کہ آیا حکومت کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی پس ماندگی کی خاتمے کیلئے بھی اس طرح کا ایک کل جماعت اجلاس طلب کرنا چاہیے یا نہیں میں اب جناب غلام غوظ صاحب کے ساتھ ہوں جو تیلنگانہ مسلم انٹریسٹر فورم کے صدر ہیں علاوہ اس کے مختلف انجمران صاحب وابستہ ہیں خوام ملت کی فراغ حفظ کے لئے کئی اقدامات میں آپ اپنا سارم گرب رول ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لبے گھر سوچیٹی کی بھی صدر ہیں آئیے آپ جانے کوئش کریں گے کہ جس طرح آج ریاستی حکومت اسیس کی ترقی کے لئے جو آج کل جماعتی میٹنگ طلب کر کے اقدامات کرنے کی بات کر رہی ہے کیا مسلمانوں کے مطالق بھی اس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے السلام علیکم ٹھیک ہے بات تو بہت اچھی ہے حکومت جو کر رہی ہے پسماندہ تفقات کے لئے جن کے کر رہی ہے کچھ حابل ستائش ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی حکومت کے ہم شکور گزار ہیں کہ مسلمانوں کے ترقی کے لئے حکومت سما وقت کچھ اور یعنی کچھ ترقی کے سکین لاغو کر رہی ہے جیسے وورسی سکالرشپ ہے خرجات ہے مسلم ادارے ہیں جیسے منٹی فائنانس کارپوریشن ہے جس کا میں ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہوں سٹیٹ میں ایک سال کے لئے گوشتہ چودہ 2014 میں اس کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہوں اس سے خوبی واپسوں کے سکوئیمز کیسے چلتے ہیں تو آج جو حکومت تلنگانہ حکومت تلنگانہ جو یسیس کے لئے اقدامات کرتے ہوئے ان کی تہمہ جہتی ترقی کے لئے جو کل جماعتی میٹنگ بلا رہی ہے بہت ستائش کی بات ہے لیکن حکومت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہے سماجی طور پر یعنی پیسماندہ پیسماندہ کی میں کم نہیں ہے سماجی طور پر پیسماندہ ہے یہ آپ جان سکتے ہیں کہاں سے رنگانادہ مشرا کمیشن گوپال سنگھ کمیشن اور اپنے سدھر کمیشن اس کے ساتھ ساتھ بہت صحیح نے سٹیٹیسک جو پیش کیا ہے جو سچر کمیٹی نے جو سٹیٹیسک پورے ملک بھر کے پورے ملک بھر کے مسلمانوں کے تعلق سے جو صحیح تعداد کو لے کر عدد کو لے کر حکومت کے عداد کو لے کر یا اپنے طور پر نے حکومت کے عداد کو لے کر اپنے طرف پر اس کے بعد اس میں تحقیق کر کے جو پیش کیا ہے اس میں بولے کہ مسلمان اسی ایسٹی سے بھی کم تر ہو گئے ہیں یعنی سماجی طور پر اور معاشی طور پر اور تعلیمی طور پر خاص کر تعلیمی طور پر معاشی طور پر سماجی طور پر اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اسی ایسٹی سے بھی کم تر ہو گئے ہیں ایسے وقت حکومت کو چاہیے کہ مسلمانوں کی اس کمزوری کو اس پسمندگی کو دور کرنے کے لیے بھی اقدام کریں ایسی ہی یہ میٹنگ اگر ہم حکومت کی ستائش کریں گے کہ آئی سی میٹنگ جیسے کہ سیز کے بارے میں جو کل جماعتی میٹنگ آج منخیط کر رہی ہے حکومت آئی سی میٹنگ مسلمانوں کی ترخی کے لیے بھی اگر کرے تو ہم حکومت کے شکور گزار رہیں گے حکومت کو یہ سمجھیں گے کہ حکومت تمام طبخات کی ہماجہتی ترخی کے لیے کام کر رہی ہے جب ہی ملک سامنے آ جائیں گا یعنی اس ریاست کی ترخی جب ہوگی کہ ریاست میں جتنے پسماندہ طبخات ہیں ان تمام کی ترخی وہ تو ریاست ترخی کرتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس پر غور کرتے ہوئے مسلمانوں کی ترخی کے لیے بھی یعنی اقلیتی مسلم ترخی کے لیے بھی ایسی کل جماعت ٹویٹنگ کے خائم کر کے اسے اپنے مشہورے حاصل کر کے اس پر لاحامل اختیار کریں میں اتنا ہی شکر گزار جو میں آپ سٹی نیوز انڈیا کا شکر گزار ہوں ہماری بات حکومت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں ڈیر ایس پارٹی کے سابق صدر زرہ شعب اے اخلیت محمد محسن خان صاحب کے ساتھ ہوں جو کہ تحریک تلنگانہ کے بہت اہم محرک بھی تھے حبوب نگر میں آئیے ان سے حسابہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آج ریاست حکومت یعنی کہ چیف منسٹر خود شیڈول کلاس شیڈول کلاس اس طبقات کے لیے اسی طبقات کی حماجت تاریخی کے لیے منصوبندی کے لیے اس طریقے سے آج کل جماعتی میٹنگ طلب کیے ہیں کیا مسلمانہ کے لیے بھی اس طرح کی کوئی میٹنگ مناخت کرتے ہیں میں منصوبندی کرنے کی ضرورت ہے یقینا ہمیں بھروسہ ہے کیسی آر صاحب پر تلنگانہ جب سے آزاد ہوا تلنگانہ تلنگانہ حکومت بنی کیسی آر صاحب کے خیادت میں مسلمانوں کی کافی ترخی بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آخامتی اسکولز کھولے گئے مسلمانوں کے لیے موضونوں کے لیے اماموں کے لیے تنخواہیں دی گئیں بہت ساری چیزیں کی ہیں لیکن آج کے حالات کے حساب سے مسلمانوں میں تھوڑا بے روزگاری ہے تھوڑا مالی کمزوری ہے اس دیکھتے ہوئے بھی ہمیں امید ہے جس طرح آج ایسیوں کے لیے دلیتوں کے لیے ایک کھل جماعتی میٹنگ بلائی گئی ہے اسی طرح اسی طرح پہ مسلمانوں کے لیے بھی ان کی ترخی کے لیے بھی ان کی فلاہ بہبود کے لیے بھی ایک میٹنگ بلائیں گے کیسی آر صاحب ہمیں امید ہے ہم محمود علی صاحب ہمارے جو ہوم منیسٹر ہیں ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی میٹنگ بلا کر مسلمانوں کی ترخی کے لیے آج ضروری ہے کچھ اخدام اٹھائیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں معاشی کمزوری ہے چھوٹے موٹے کاروباروں کے لیے میرانٹی فیننس کارپوریشن سے لون دیے جانا چاہیے لیکن وہ کافی دنوں سے رکے ہوئے ہیں اگر مالی مدد لون کے ذریعے کچھ مسلمانوں کو ہوتی ہے تو ان کی حالات مستحقم ہو سکتے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں محمود علی صاحب سے خاص طور پر کیسیار صاحب سے کیٹیار صاحب سے ہمارے زیلے کے منیسٹر سنیاز گورد صاحب سے کہ اس طرح سے ایک مسلمانوں کی بھی ایک کل جماعتی میٹنگ بلا کر مسلمانوں کی فلاہ بہبود کے لیے اس میں اس میں بات رکھی جائے اور مسلمانوں کے ترخی کے لیے اس میں کوششیں کی جائے اور ہمیں امید ہے ہر ہر طبقے کے لوگوں کو کیسیار صاحب لے کر چل رہے ہیں ان کی ترخی کے لیے سوچ رہے ہیں ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی کافی اقدامات کیے ہیں اور بھی کریں گے ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم جو اسو منتظر ہیں بہت جلدی میٹنگ بلائیں گے ہم ریپیزنٹ بھی کریں گے ایسی میٹنگ بلانے کے لیے اسلام علیکم جیسا کہ ہم سب کو اطلاع ہے اس بات کی مہترم وزیرعالہ کیسی آر صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کمزور طبخات کی بہتری کے لیے اور ایسی ایسٹیز کی بہتری کے لیے مختصر اور مستخل اور مختلف نویت کے پلاننگز ہوتے رہتے ہیں تاکہ کمزور طبخات کے لوگوں کو ان کا حق دلائے جا سکے اسی طرح ہم کیسی آر صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس وقت چونکہ چاہے آپ مختلف ریزرویشن کی بات کیجئے مسلمانوں کی اور مسلم طبخات سے جو معاملات ہیں چاہے وہ بیرزگاری سے متعلق بات ہے چاہے مزید ہائر ایڈوکیشن میں ان کا جو رول ہونا چاہیے اور تعلیمی سطح اور پسماندگی کا جو میار مسلمانوں میں جو پایا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ سنگین انداز سے لیں اور جو حکومت اپنے طور پر جو سورنا تلنگانا اور بہت زیادہ خوشحال تلنگانا کی جو بات کہی ہے خیامت تلنگانا کے وقت اس چیز کو جو ہے باقی رکھے اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کیسی آر صاحب سے کہ وہ شریف کرشن کمیٹی کی مختلف ریپورٹس آئیں جب تلنگانا الاہدہ ہوا اور مسلم طبخات کی پسماندگی کے تعلق سے مختلف سرویز ہوئے جس میں صاف بات جو ہے ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں کے خواتین کی جو تعلیمی میار ہے کس طرح پسماندہ ہے مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں کس طریق سے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں خصوصاً سولہ سے بیس سال تک جو عمر کے نوجوان ہیں تعلیم سے دوری اختیار کر رہے ہیں مختلف سماجی مسائل کی وجہ سے تو گویا کہ یہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے تمام مسائل خصوصاً مسلم مسائل جو ہیں جس طرح اسی اسٹیز کے مسائل کو دیکھ حکومت بڑی سنجیدہ ہے اسی طرح مسلمانوں کے مسائل کو بھی لے کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے ان کو حل کرنے کی کوشش کرے شکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح شہر محمدگر کی مختلف ملی تنظیموں کے سماجی تنظیموں کا خائدین نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مسلمانوں کے مطالبہ بھی ان کی پسماندگی خاتمی کے مطالبہ بھی اس طرح کا ایک کل جمت ازلاس طلب کرنا چاہیے اور ایک جامع منصوبندی کے جگے مسلمانوں کی طرح کے لئے اقدامات کرنے چاہیے مزید اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس عمر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں ڈبل نائن فائیف نائن زیرو ٹو تری سیون ایٹ سکس ڈبل نائن ایٹ فائیف فور سکس تو فائیف